اس سہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ کے علاقہ سلام ناظرین ہر سال کی طرح بارہ ربیل اول موزہ باغ جنگ کے نواحی علاقے موزہ باغ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جا رہا ہے بارہ ربیل اول کے موقع پر پورے باغ مصطفیٰ کو دلن کی طرح سجایا گیا ہے میرے ساتھ اہلِ علاقہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم سلام سر کیا نام ہے آپ سامر صاحب یہ بتا دے کہ آپ نے پورے علاقے کی شکل ہی تبدیل کر کے رکھتی ہے بہت یہ اللہ کی رحمت اور لوگوں کا جذبہ ہے جیسے کافی عرصہ سے ہم گلی کو سجا رہے ہیں اور یہ گلی محمد عصد کے نام سے مشہور ہے بہت جو ہے نا اس پہ بچے کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اسی وجہ سے یہ سارا کام کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ گلی سجاتے ہیں ساری سجاوت کرتے ہیں اس پہ کتنی علاقت آتی ہے ٹوٹل یہ مختلف وہ پہلے جو ہم نے اپنا ہی سمان ہے ہم کوئی رینٹ پہ نہیں لیتے ہیں یہ ٹوٹل جو سمان ہے آپ کا اپنا ہے ذاتی ذاتی سمان ہے اس میں جو لائٹنگ لگی ہے وہ بھی آپ کی ذاتی ہر چیز ہمارے ہی اپنی ہے اور ہر دفعہ جو ہے نا پٹیز کرتے رہتے ہیں اور ہم اسی وجہ سے بہت جو ہے نا یہ اپنی طرف سے بہت کچھ ہی کی ہے یہ ایک لاکھ ستائیس آزار پیس ایک گلی بھی لگا ہے آپ کا اور پورے باغے مصباح میں تقریباً دیس ستیس لاکھ لگا ہوگا بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھ رہا ہمیں بڑی باریکی کے ساتھ کام کیا ہوگا یہ کس نے کام کیا ہے یہ بچے ہیں ساری گلی کے بڑا تعاون کرتے ہیں بڑا تعاون کرتے ہیں بچوں نے ازد اصنات نے اور بچوں نے سارا کام جو ہے نا ملکے ہم تو نگرانی کا رہے تھے نا سارا کام بچے کیا ہے اب بچوں نے کیا اور بہت اچھا کیا ہے اور انہوں نے بہت 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 بیتر کی ہے اور اس جو ہےنا گلی کے سجاوٹ کو میرا خیال ہے سب سے بہتر گلی جو ہےنا باقی معنی میں انہوں نے کا اہم قدار ہے جشنی عید ملاد النبی کے موقع پر لنگر کا وسیع ترین انتظام کیا گیا ہے میرے ساتھ موجود ہے ملک شباز اور ان سے بات کریں گے السلام علیکم صاحب ناظرین کو ذرا یہ بتا دیں کہ کتنا احتمام کیا گیا ہے لنگر کا الحبودللہ یہ لنگر مصفی کا ہم نے بہت وسیع ترام کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ صبح و فجر تک یہ ہمارا جو سسطم ہے لنگر کا جاری رہے گا جو بھی شائل ہے وہ انشاءاللہ اپنی مرضی سے اٹھ کے جائے گا ہم نے کسی کو کچھ اٹھونا وہ اپنی مرضی سے پیٹ بھر کے کھا کر جائے گا ساری راہ چلے گا لنگر ساری راہ لنگر چلے گا انشاءاللہ یہ اس کی راہ اس ہی نہیں دیا اس کی دستے میں خرج کر رہے ہیں وسیع درین لنگر کا انتظام ہے جی جشن عید ملاد النبی کے موقع پہ ساری دات لنگر چلے گا پہلے علاقہ میں سے بابا پرویز بلک میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے والیکم والسلام بابا جی کیا حال ہے بابا جی یہ بتا دیں کہ جو سجاوٹ کا احتمام ہے یہ کب سے ہو رہا ہے یہ سجاوٹ کا انتظام جو ہو رہا ہے یہ تقریبا پاکستان بننے کے بعد شروع آئے جو کہ ہمارے بزرگان یہ سجاوٹ وغیرہ گلیوں کی کرتے تھے اس کے بعد ہمیں یہ براست میں ملہ ہے اور ہمارے بزرگان نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت پہ جشن منانا چاہیے اور گلیوں کو سجانا چاہیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو دنیا میں آئے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس اس دنیا میں بھیجا جو کہ بارہ ربیہ بولا ہے اس لئے ہم جشن عید ملاد و نبی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ساری عیدوں سے بڑھ کے ہمارے لئے عید ہے کیونکہ اس میں وہ ہستی آئی ہے جس کا تمام دنیا نہیں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ذکر فرماتی ہے اور ان پر درود بھیجتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی نبی پر اے مومنوں تم بھی نبی پر درود بھیجو ہم جس نبی پر درود بھیجتے ہیں اس کی شان میں اگر ہم یہ گلیاں سجاتے ہیں یہ خرچہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہماری یہ التجاہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا دے کہ یہ گلیاں کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ اور سجاوٹ کریں امام مسجد حافظ حضار میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے حافظ صاحب امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے پرتباہ کا موقع پر زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا جائے اور اپنی مال و جان سے بڑھ کر پیرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن کو سیلیبریٹ کیا جائے اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنے کے قرآن پاک میں بھی یہ بات اللہ رب اللہ نے فرمائیا کہ پیرے حبیب آپ کی آنے والی ہر گڑی پہلی گڑی سے بہتر ہوگی تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے ایک ٹائم تھا کہ بہت کم یہ سارا کچھ ہوتا تھا لیکن اب دن با دن جیسے ہی وقت گزر رہا ہے یہ آنے والا ہر لمحہ ہمارے اندر ایک نیا جذبہ لے کر آتا ہے اور اسی جذبے کے تحت ہم پہلے سے بڑھ کر جو شکروز کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں اور تمام عمد مسلمہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت سعادت کا دن ایسے ہی منانا چاہیے تاکہ ہر کسی کو پتا چلے کہ بارہ ربی الاول کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت سعادت ہوئی تھی اللہ رب العزر نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت منا کر اس دنیا میں کے اندر بیچا تھا جی باغ والوں نے اپنی محبت کا اظہار گلی اور محلوں کو سجا کے کر دیا ہے مجھے اجازت دیں آپ سے پھر ملکہ دیں